السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غائص آج کے اس ویڈیوز میں ہم آپ کو احمد جمال پاشا صاحب کے وارے میں سب سے پہلے پوری ڈیوٹیل سے بتائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ یہاں پر سب کچھ پڑھائیں گے اس سے پہلے اور ان کی جو کچھ وہ لکھے ہوئے کتابیں ہیں یعنی کہ یہ جو لکھے ہوئے مضمون ہیں جس کا نام ہے ہجرت اور ہم اس پر بھی بہت بات کریں گے جو آپ کو اس کلین پر دکھ رہا ہوگا امید ہے کہ یہ ویڈیوز کل کی طرح بہت زیادہ لمبی نہیں ہوگی آپ نے اس سے پہلے وارے ویڈیوز میں یعنی کہ انشائیہ کے بارے میں آپ نے فوری ڈیوٹیل سے پڑھاتا کہ یہ انشائیہ کیا ہے اور پھر وہ انشائیہ کسے کہتے ہیں اور آپ نے کل کس کے بارے میں پڑھاتا یہ آپ ہمیں جرور نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اور پھر وہ انشائیہ کے بارے میں کیا کیا کہا گیا تھا تو اتنا تو نہیں آپ بتائیں گے لیکن اگر آپ مہنتی ہوں گے تو آپ ہمیں جرور بتائیں اور آپ ہمیں یعنی کہ اپنے وہ لکھے ہوئے کوپی کو اگر وہ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اسٹاگرام پرسنے یعنی کہ وہاں بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں تو بس اب ہم چلتے ہیں اور آج کے اس باسواق کو دیکھتے ہیں کہ احمد جمال پاشا تو آپ کو نام کیا تھا یہ احمد جمال پاشا تھا یاد رکھیں ان سارے مصنفین کے بارے میں اور ان کی بارے میں جو کچھ ہمیں دینے کی یا پھر وہ جو کچھ ان کو ایک ہی چیپٹر میں اور ایک ہی ویڈیوز میں سب کو بہت جلدی وہ میں کبر کروا دوں گا اور امید ہے وہاں پر آپ کے سامنے دو یعنی کہ سو دیڑ سو مصنف آئیں گے اور آج دن آپ لکل تیار رہیے گا اور یاد رکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دن آپ کا لائیو ہو سکتا ہے تو بس اب ہم چلتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر آتا ہے ہمارے سامنے احمد جمال پاشا تو احمد جمال پاشا کا جنم 1929 یعنی کہ 1929 میں الہاباد کے محلق خالد آباد میں پیدا ہوئے تھے آپ کہاں پر الہاباد کے محلق خالد آباد میں ہے اصل میں کیا یعنی کہ خالد آباد بھی پڑا جائے گا لیکن اور یہ آباد کے مطلب یہ شہر کے آتے ہیں یا پھر اس کو آبادی سے بھی مشتق کیا جاتا ہے یا پھر وہ لیا جاتا ہے یا پھر وہ آخذ کیا گیا کس سے آبادی سے بھی آباد کو لیا جاتا ہے یا کو محبوب کر گئے اردو کی یہی خاصیت ہے کہ ایک حرف کے بڑھنے سے وہ آپ کی نسبت کو جوڑ دیتا ہے جیسے کہ ماندے جی آپ کا نام فہیم ہے اور آپ رہنے والے ہیں مرادباد کے اور آپ کہتے ہیں کہ محمد فہیم مرادبادی تو مطلب کہ آپ مرادباد کے رہنے والے ہیں فہیم بھائی صاحب یہ مرادباد کے رہنے والے ہیں مطلب یہ یا کو بڑھا کر کے اس یا نے کیا کیا اس کے ساتھ اس کے رہنے کی اس کے مسکن کے اس کے گھر کی اور اس کے اپنے اببا کے دی کی کیا وہ کنیکسن کو جوڑ دیا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے بس یہی وہ خاصیت ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ یا کو حدف کر دیا گیا تو احمد جمال پاشا انہیس سو انتیس میں الہاباد کے محلہ کہا تو یہ وہ خلدہ باد میں پیدا ہوئے تھے تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے یہ سب سے پہلے اور سب سے بیشت یعنی کہ چونکہ بہت جو بھی وہ اگزام سے میں اگر آپ کے سامنے یہ اپجیوٹی جیسے سوالات آتے ہیں تو زیادہ تر وہ یہ سارے چیزیں آپ سے وہ پوچھی جاتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کا نام شجاعت حسین اور دادا کا نام نجف علی تھا تو یہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے اب سوال یہ اٹھتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا پھر وہ بہت سارے وہ اسٹڈینٹ کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی یہ نام یاد رکھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہم نام کیسے یاد رکھیں گے کہ وہ ان کے والدہ کا نام کیا ہے پھر وہ ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے تو ہم اس کو یاد کیسے رکھیں گے بہت ٹھیک ہے یاد رکھیں آپ کے کوئی خاندار میں کوئی وہ شجاعت اجادت نام کا ہے آپ پہلے یہ وہ سوچئے کسی کے بھی ناموں کو یاد رکھنے کے لیے پہلے آپ یہ سوچئے اگر نہیں ہے تو آپ کی محلے میں آس پڑوس میں جاننے والے میں اس میں آپ گور فگر کیجئے آپ سوچئے اور نہیں ہوتا ہے تو آپ شجاعت لکھ کر گوگل پر سرچ کریں اور پھر وہ شجاعت نام کی جتنی لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی سے جانکاری حاصل کریں اس طریقے سے یہ شجاعت جو ہے یہ آپ کے دماغ کی ریسی ریسی میں جا کر سما جائے گا بیٹھ جائے گا یہ بھی بات بلکل تائی ہے ٹھیک ہے اب پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے یہ وہ میں گائرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ پرسینڈ گائرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب آپ نہیں بھولیں گے یا اگر آپ ان کے معنیوں کو سمجھئے کہ جیسے کہ شجاعت کے بلے مطلب بہادری دلیری شید تمہیں تو آپ یہ سوچئے کہ ان کے والد صاحب کیا تھے بہت بہادر آدمی تھے نام کیا تھا شجاعت حسین اور دادا کا نام نجف علی تھا ٹھیک ہے آپ اس کو بھی نوٹ کر لیجی کیونکہ یہ بھی بہت کام کی چیزیں ہیں اور بہت زیادہ یہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں پھر آتا ہے ہمارے سامنے کہ شجاعت حسین کی دو شادیاں ہوئی تھیں احمد جمال پاشا دوسری بیوی سربری خاتون کے بطن سے تھے آپ سے پوچھا جائے گا یاد رکھے گا احمد جمال پاشا صاحب کی نہیں ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی شادی کہ جو احمد جمال پاشا صاحب ہیں تو ان کی شادی دو نہیں ہوئی تھی بلکہ کس کی ان کے والد صاحب مطلب احمد جمال پاشا صاحب کے والد صاحب یعنی کہ سجاعت حسین صاحب کی دو شادیاں ہوئی تھی احمد جمال پاشا دوسری بیوی سربری خاتون کے بطن سے تھے بطن جانتے ہیں کسی کہتے ہیں حمل سے پیٹ سے تھے ٹھیک ہے ہم اس کو کہتے ہیں بطن بہت محدد الفاظ ہے اور بہت آپ کو اگر اپنی باتیں بھی رکھنی ہو تو اس طریقے سے رکھیں تو سامنے والے کو کچھ برا بھی نہیں لگے گا لیکن اگر آپ اس کے اگنشٹ میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو سعید ہو سکے تو آپ معلوم بھی کھا جائیے گا ٹھیک ہے تو یہ خاتون کے بطن سے مطلب کیا یہاں پر ایک بات صاحب ہو گئی کہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ احمد جمال پاشا کی والدہ کا نام کیا تھا تو آپ کو بتانا ہے کہ سروری خاتون کیا سروری خاتون ٹھیک ہے یہاں پر یہ بات مطلب ہے کہ اس نے ایک ہی جملوں میں یعنی یہاں پر دو تین چیزیں کہہ دی کہ سب سے پہلے کہ احمد شوجہ یعنی کہ جمال پاشا کی دو ماں تھی ایک اپنی ماں اور پھر وہ دوسری سوتلی ماں تھی اور آپ دوسری والی ماں مطلب کہ آپ سروری خاتون سے یعنی کہ وہ آپ کی والدہ کا نام یا پھر وہ آپ کی تھا تو یہ وہ سروری خاتون تھا اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ شجاعت حسین انیس سو چالیس نائنٹین فٹی میں الہاباد سے لخناؤں چلے آئے اور امین آباد کے کچھا حتہ میں انہوں نے اپنا مقام خریدا جس کا نام سروری منزل لکھا کیا سروری منزل رکھا یعنی اپنی والدہ یعنی والدہ کے نام پہ اس نے اپنا گھر کو بنایا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں گے آپ کے شجاعت حسین انیس سو چالیس میں کہاں آگئے تھے الہاباد میں آگئے تھے یہ اس کو بھی آپ لکھ لیجئے الہاباد سے لخناؤں چلے آئے اور امین آباد کے کچھا حتہ میں یعنی کہ ایک وہ کچھی زمین کو لے کر کے یا پھر ایک وہ تو وہاں پر آپ نے انہوں نے اپنا مکان خریدا مطلب کی پھر وہاں پر آپ نے ایک اپنا مکان بائی کیا تھا خریدا تھا جس کا نام آپ نے کہا رکھا سروری منزل رکھا تھا یہ الہاباد بہت مشہور ہے یہ الہاباد حسین میں آنتے ہیں یہ کیا آتا ہے الہ کے مطلب اللہ آباد مطلب شہر تو اللہ کا شہر ہے ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے وہ میں آپ کو الہاباد کے نسبت سے سنانا چاہتا ہوں تو ایک بار مولانا قاسم نانو تبیر رمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مفقر تھے بہت بڑے محادث تھے ایک بار آپ سفر میں جا رہے تھے تو آپ کا پتہ ہے کہ جنگ آزادی میں علماء کرام کا کردار بہت زیادہ تھا بہت زیادہ اہم رہا تھا شاملی کی میدان سے لے کر دلی کے چاندری چوک تک تو پھر وہ پنجاب سے لے کر بیہار کے مگت تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جہاں پر علماء کرام کی فانسیاں نہیں دی گئی تھی جہاں پر وہ علماء کرام خود ان کے ایک وہ علماء کرام کو یکا یک وقت مطلب کہ ایک وقت میں ان کو جلتے ہوئے آگوں میں پھیک دیا گیا اور ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی حکمت کو قبول کرتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں سون سکتے ہیں کہ یہ وہ علماء کرام آج بھی دلی کے گیٹ پہ ساٹھ ہجار سے باسٹھ ہجار علماء کرام اور مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے درج ہیں جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی شاید آپ لوگ یا آج کے آج کے اس وطن کے ہمارے بھائی بہن اس کو بھول چکے ہیں اور اس وقربانیوں کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے اس وطن کو آجات کرانے کے لیے کافی خون بہایا ہے ٹھیک ہے لیکن اب کیا کریں حالانکہ آج ہمیں جس کو پڑھنا چاہیے تھا جاننا چاہیے تھا آج ہم اسے تو نہیں پڑھتے ہیں اسے ہم نہیں جانتے ہیں تو خیر چلیے جب کبھی وہ جنگ آجادی کو ٹاپک آئے گی جب ہم آپ کو بیسی ایسی والا بھی پڑھیں گے تو اس میں بہت سارے ایسے وہ اہم آتے ہیں تو خیر تو انگریج مولانا قاسم نانو تبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت مرتبہ یعنی کہ کھوج رہے تھے اب آپ تو ایک وہ سچی آدمی تھے نیک آدمی تھے تو آپ کیا کر سکتے تھے آپ وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے تو کسی مخبر نے آپ کو خبر دیا کہ حجرت کہ مقصر یہ وہ ملانا قاسم نانو تبیر یہیں پر وہ کھڑے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ وہ ٹرین میں کھڑے ہوئے ہیں یا پھر وہ جو جا رہے تھے تو اب پھر کیا ہوا کہ یعنی کہ یہ انگریجیوں کا کچھ بہت سار آتا ہے اور پھر آگر کہ اس کو دیکھا تو بلکل سیمپل سے کھڑے اس کو یقین نہیں تھا کہ کوئی امم المدارس مطلب کہ دار علم دیبند کا استاد ہو اور پورے مسلمانوں کا لیڈر ہو اور اتنی بڑی جو جنگیں آجا دی جو کہ اس ٹائمی بلٹیشنز کو اگر ہم مہا شکتی بھی کہہ دیں تو یہ وہ کوئی کم نہیں تھے تو اتنی بڑی طاقتوں سے کوئی لڑ لاؤ اور وہ اتنے سیمپل سے اس انداز میں کیونکہ آپ بہت سادہ رہ کرتے تھے بہت سادہ کبھی اگر اس کی مسادگی کی بھی باتیں آئی تو اس کو بتا دی جائے گی تو وہ انگریجی کو بہت یقین نہیں ہوا وہ اس کے پاس گئے اس سے پوچھا کہ نام کیا ہے آپ کا آپ نے کہا عبداللہ تو پھر اس نے کہا کہ نام آپ کا عبداللہ ہے کہا ہاں کہا اچھا چلیے تو جا کہا رہے ہیں آپ کہا کہ الہ آباد تو پھر وہ آتا ہے اور پھر وہ اس سے کہتا کہ یار یہ آدمی نہیں ہے قاسم آپ نے ان کو جھوٹ کہا ہے تو جو پیچھے ایک شاگرد جو یعنی کہ کھڑے تھے آپ اس کو شاگرد کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ آپ اس کو خادم کہہ سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے ابھی تک کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن آج آپ نے جھوٹ بول لیا آپ نے کہا کہ حالانکہ آپ کا نام کیا ہے قاسم آپ نے تو بتایا عبداللہ اور آپ جا رہے کہا ہے لکھناو لیکن آپ نے کیا کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں الہ آباد تو مطلب یہ تو جھوٹ ہے اب آپ کیا کہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ ہم نے جھوٹ نہیں کہا ملکہ عبداللہ کہا یعنی عبداللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہر کوئی اللہ کا دیکھئی تو بندہ ہے تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں ہم نے کہا کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندے نہیں ہیں باقی چلیے ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ نام آپ کا قاسم ہے لیکن ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو آپ نے اس کو کیا کہا سوٹ میں عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ یہ عقل تھی آپ کی بہت اقل و فہم بہت مشہور تھے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ان صاحبان کی بھی کتابوں کو وہ میں ضرور پڑھاؤں گا بہت قاویل آدمی تھے اس بات میں تھے کوئی شک نہیں اب پھر کہا کہ چلیے حضرت ہم نے نام سے ہم سمجھ گئے کہ آپ نے نہیں کہا لیکن آپ نے جگہ کے نام میں تو آپ نے موجود کہا آپ تو وہ جارہ لکھنو کہا کہ نہیں الہاباد ہم جارہے الہاہ کے مطلب اللہ بات کے مطلب شہر یعنی اللہ کا شہر اب لکھنو ہو چاہے دلی ہو چاہے ممبئی ہو چاہے کولکاتا ہو چاہے بینگلور ہو سب تو اللہ تعالیٰ کا ہی شہر ہے تو بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے یہاں بھی جھوٹ نہیں بولا سوچئے کہ آپ کتنے اقل و فہم کہتے ہیں اور اس کو یانتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایکٹیو مائنڈ کہتے ہیں یعنی کہ آپ فور یعنی کہ سر کے آپ کو سنترن ہونا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ تو وہ حواظ کھو بیٹھتے ہیں سوچئے کہ آپ کتنے اقل و فہم اور آپ کتنے دانشمند تھے اللہ تعالیٰ آپ کو جنہت الفردوس میں اللہ سے عالی مقام نصیبتہ فرمائے ہیں آمین سمم آمین چلیے تو اس طرح سے ایک واقعہ یاد آیا جو قریب ہو میں نے آپ کو بتایا آگے دیکھتے ہیں کہ احمد جمال پاشا نے انیس سو پچاس میں کوئنس ہائی سکول لخناؤ سے میٹرک نائنٹین فٹی یعنی کہ ففٹی تھیری میں کریشٹین کالے سے انٹرمیڈیٹ اور انیس سو چھپن میں لخناؤ یونیورسیلٹی سے بی اے اور انیس سو اٹھاون میں علیگر مسلم یونیورسیلٹی سے اے میں کیا یہاں پر آپ سے تین چار سوالات آپ سے بن جا رہے ہیں سب سے پہلے سوالات یہ کہ احمد جمال پاشا صاحب نے کون سے اسکول سے ہائی اسکول یعنی کہ کون سے اسکول سے لخناؤ یعنی کہ میٹرک کیا تھا تو کون سے اسکول سے کوئن سے ہائی اسکول سے ٹھیک ہے جو لخناؤ سے ہے اور پھر آپ نے کون سے اسکول سے انٹرمیڈیٹ کیا تھا تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ وہ کریشٹن کالیج تھا اور یہ انٹرمیڈیٹ آپ نے وہی سے کیا تھا اور پھر وہ کب کیا تھا تو یہ وہ آپ نے انیس سو تیرانوے میں کیا تھا کب کیا تھا یعنی کہ دائنٹین فٹی تھیری میں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کب دیا تھا تو یہ وہ یہ وہ انیس سو پچاس میں دیا تھا اور ایک بس اس کو یاد رکھ لیجی سب تو اٹومیٹک کیونکہ تین کے دو سال تین سال کے بعد یہ وہ انٹر ہوتا ہے بس تو یہ تو یہ وہ ہر کسی کو بن پتا ہے پھر اس کے پانچ چھ سال کے بعد یعنی بھی یہ آپ کا مکمل بن جاتا ہے اور اگر آپ یہ وہ ایم اے وغیرہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا یعنی کہ تین چار سال میں ہو رہتا ہے یعنی کہ یہ اٹھا بنے تو سب یہ آس پاس میں زیادہ کچھ مشکل نہیں تھا آپ اس کو اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں انہوں نے سر سیدہال میگزین اسکولر کی یہ وہ پیر وڑی نمبر نکالا تھا اب آپ یہاں پر یہ وہ دیکھئے گا کہ انیس سو ستاون میں آپ نے کیا کیا تھا کہ سر سیدہال اور اور یہ بکا کیا تھا آپ نے اس نمبر کو نکالا تھا اور اسی سال یعنی کہ اسی سال جھلک بک ڈیپو علیگرڑ نے ان کی کتاب مجاز کے لطیفے شائع کی اسی سال جھلک بک ڈیپو علیگرڑ نے تو یہ بھی آپ کو لکھ لینا ہے کہ کون سے کتاب کو شائع کیا تھا جھلک بک ڈیپو نے جو کہ علیگرڑ میں استعت ہے تو اس وہ کتاب کا نام کیا مجاز کے لطیفے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے یا اس کو بھی آپ لکھ لیجئے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور یہ اوپر والا بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے چلی اب آگے یہ دیکھتے ہیں کہ علیگرڑ سے ایمے کرنے کے بعد یہ لکھنا واپس آگئے اور ماہانہ اودھ پنج کا اجرا کیا اجرا کو انتے ہیں کیا آتا ہے اجرا ایک ایک لفظوں کو توڑنا ایک ایک لفظوں کو توڑ مڑول کے اس کے بارے میں سمجھنا چاہے وہ مانوی ہو چاہے استراحی ہو چاہے وہ لغوی ہو چاہے پھر حرفی ہو چاہے پھر وہ قوائد ہو چاہے پھر وہ دوابط ہو مطلب کی کسی بھی طریقے سے ہو آپ اس کو بلکل توڑ تال کے دیکھئے اس کو ہم کہتے ہیں تو علیگرڑ سے ایمے کرنے کے بعد یاد رکھی اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ احمد جمال پاسا صاحب نے ایمے کہاں سے کیا تو کہاں سے علیگرڑ یونیورسیلٹی سے کیا تھا ٹھیک ہے پھر آپ کہاں لخنا واپس آگئے تو یاد رکھیے باپ کا ڈی یا اپنے اببا کا گھر اپنے اببا کا ہی گھر رہتا ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو لوٹ کے اپنے ہی وطن واپس آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں اور مہانہ عود پنج کا اجرا کیا 1961 میں روزنامہ قومی آواز کے شعبہ ادارت میں شامل ہوئے جس سے جولائے 1976 تک یعنی کہ 1976 تک واپستہ رہے یہاں آپ دیکھیں کب 1961 میں روزنامہ قومی آواز یعنی کہ ایک وہ روزنامہ آتا ہے جس کو ہم اخوار بھی کہہ سکتے ہیں مطلب کہ وہ روزوں کا خط روز کا خط یعنی کہ ڈیلی خط کو ہم یعنی ہم کیا کہتے ہیں اس کو اور اس کا نام کیا تھا قومی آواز تھا اور یہ کب ہوا تھا تو یہ 1961 میں ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ 1950 میں آپ نے ٹین کا کلاس پاس کیا تھا پھر وہ 1903 میں آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا دیکھئے ابھی وہ میں آپ کو سامنے جوانی بول رہا ہوں کہ 1903 میں آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا پھر اس کے بعد 1956 میں آپ نے بی اے کو بلکل کمپلیٹ کر دیا پھر آپ نے ایم اے کو انٹرمیڈیٹ میں آپ نے کمپلیٹ کر لیا پھر آپ نے کہا یعنی کہ علیگڑ میں یہ ایم اے کرنے کے بعد آپ کہاں آ گئے عوض پہنچ گئے اور آپ نے اس کا پھر وہ اجرہ کیا اور ایکسٹ میں آپ نے جوانی کس کو کر لیا یعنی کہ شعبہ ادارت یعنی کہ اور یہ آپ نے وہاں پر روزنما قومی آباز کی شعبہ ادارت میں شامل ہوئے جس سے جولائی 1976 تک وابستہ رہے تھے ٹھیک ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ احمد جمال پاشا صاحب پاساس تو احمد جمال پاشا دو مرتبہ ازدوازی رشتے میں بنے یہ جانتے ہیں دو مرتبہ ازدوازی رشتے کی مطلب جانتے ہیں کیا ہے کہ آپ نے بھی دو شادیاں کی تھی یعنی احمد جمال پاشا صاحب نے بھی دو شادیاں کی اور آپ کے والد صاحب نے بھی دو شادیاں کی اور پھر احمد جمال پاشا صاحب کے والد صاحب کو نام کیا تھا یہ بشجات کیا یہ بشجات تھا پھر آپ کے والد صاحب نے بھی دو شادیاں کی حالانکہ آپ دوسری والی بیوی سروری کے وطن سے تھے مطلب آپ کی والدہ کا نام کیا تھا یہ وہ سروری تھا امید ہے کہ آپ بہت آسان ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ احمد جمال پاشا دو مرتبہ ازدوازی ازدوازی کے منطقے آنتے ہیں کہ یہ شادی یعنی ازدوازی جنگی پرسکون بنا یہ کتاب بھی آتا ہوگا آپ کے سامنے بہت سارے کتابیں یہ ازدوازی سے مجھے یاد آیا اب یہ حال فی الحال کی جو نوجوان ہیں اس کو میں یہ جرور کہوں گا یا جو لوگ شادی کے قریب ہیں یا پھر وہ جو لوگ شادی سے انقریب ہیں یا پھر وہ لوگ یعنی کہ تھوڑا حسیار وغیرہ تو ان کو جیسے کہ یہ ازدوازی کے مسائل یا پھر وہ ازدوازی جنگی کیسے گزارے جیسے ان سارے کتابوں کو ایک دوبار جرور مطالعہ کیجئے اس میں آپ کو بہت کام کی چیزیں ملیں گی اور اگر آپ میں کوئی کمزوری وغیرہ ہے تو اس کا بھی وہ علاج مل جائے گا مطلب کہ بہت کام کیجئے سے اس کا ضرور مطالعہ کیجئے آگے دیکھتے ہیں کہ پہلی بیوی سے علاہدگی کے بعد 1966 میں ان کی دوسری شادی سربر جہاں سے ہوئی جو بعد میں سربر جمال کے نام سے مشہور ہوئی جو بعد میں یعنی کہ وہ سربر تو احمد جمال پاشا سربر جمال کے نام سے کیونکہ یہ نام کا جو آخری والد جو آتا ہے یہ کنیت یہ تھوڑا سا ایکچینج ہو کر کے ہسپیرنٹ کی طرف آ جاتا ہے عورتوں کا حالانکہ وہ لڑکوں کا والد صاحب پر جاتا ہے یعنی کہ وہ اپنے وہ پاپا پہ جاتا ہے حالانکہ وہ لڑکی کا وہ اپنے شوہر پہ جاتا ہے ٹھیک ہے 1976 میں وہ مستقل قیام کے خاطر اپنی سترال سیوان چلے جائے اگر آپ سے پوچھا جائے یہ شادی کہاں ہوئی تھی تو آپ کو بتانا ہے کہاں کہاں ہوئی تھی سیوان میں ہوئی تھی اور پھر یہ وہ سیوان کہاں ہے یہ بہار میں سیوان ہے کہاں ہے سیوان بہار میں ہے جہاں 1976 میں انہیں یعنی کہ ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو لیکچرر کی ملازمت مل گئی کیا یعنی کہ ایک وہ کالج تھا جس کا نام کیا تھا ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج تھا اور اس میں آپ کو اردو لیکچرر کی اور وہ کم ملی تھی تو یہ وہ 1976 میں آپن مینڈڈ ہو کر کے پڑھی ہے تو انشاءاللہ جتنا یہ آنے کی ایکسپورج کر کے وہ پڑھا ہے جاتا ہے ایک ایک باتوں کو بتا کر کے تو یہ وہ ایسے ہی وہ یاد ہو جائے گا آپ یقین کریں تو آپ کو میں ایسے ہی ابھی بھی وہ میں سنا سکتا ہوں آگے دیکھتے ہیں 28 ستمبر 1987 کو دوران برا سمتے ہی دل کا دورہ پڑھنے سے پٹنا میں آپ کا انتقال ہوگا اس کو آپ جلی سے لکھ لیجئے کیونکہ یہ ہمیشہ پوچھا جائے گا اور یہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ یہی سب چیزیں وہ پوچھی ہی جاتی ہیں جیسے کہ کسی بھی مصنیف نے وہ کتنی کتابیں لکھی ہیں سب سے پہلے یا پھر وہ دو اس کے مشہور کتابوں کا نام بتائیے آپ کی پیدائش کا نام بتائیے یا پھر وہ آپ کے انتقال کا نام بتائیے بس وہ یہی سارے چیزیں وہ پوچھ جاتی ہیں جیسے کچھ اور یعنی کہ مصنیف کے اس سے نہیں پوچھ جاتی ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ کب 28 ستمبر 1987 کو دوران ملازمت دل کا دورہ پڑھنے سے پٹنا میں ان کا انتقال ہو گیا ستمبر 1987 کو تاہٹا سیوان میں ان کی تدفین عمل میں آئی یعنی آپ کا آپ 28 دو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کہ میں اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوں یعنی کہ انہا لیلہ ہم لوگ اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں و انہا الیہ راجعون اور میں اسی کے طرف لوٹ کے جاؤں گا یا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا وہ ترجمہ ہے انہا لیلہ اسی لئے ہم لوگ کسی کے انتقال پر یہ دعایں پڑھتے ہیں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کہ میں اسی کے طرف سے آیا ہوں اور میں اسی طرف لوٹ کر کے جاؤں گا ٹھیک ہے یہ ایک وہ دعا ہے یا اگر آپ کا کوئی سامان وغیرہ خوبی جاتا ہے تو آپ تب بھی اس کو پڑھ لیجئے یا اگر آپ کو کچھ یاد نہیں آرہا ہے تو آپ تب بھی اس کو پڑھ لیجئے تو تب بھی وہ یاد آجائے گا انشاءاللہ لے یہی کہ آپ بالکل صحیح سے پڑھ لیجئے آگے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر بہت دیکھ لیا کہ دوران میں ملاسمت تھی تو ایک چیزی کی یہاں پر یعنی کہ یہ وہ ترک بھی ترک ہو گیا کہ آپ یعنی کہ وہ ریٹائر وغیرہ نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ دوران میں ملاسمت تھی آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر وہ کہاں ہوا تھا تو وہ یعنی کہ دل کے دوران پڑھنے سے کہاں پڑھنا میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا پھر وہ کب ہوا تھا اور پھر وہ آپ کوئی تدفین تو انتیس ستم میں یعنی کہ وہ ایک دن کے بعد تو وہ کری جاتی حالانکہ تدفین میں کیا ہے مرحوم کو تکلیفیں زیادہ نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ کیا ہیں کہ اگر اس کے بیٹے وغیرہ اگر وہ پرواز کرے رہتے ہیں یعنی کہ پرواز کا مطلب یہ ہے یعنی کہ پرواز کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلی دھاکا یا پھر وہ ممبئی وغیرہ اگر وہ کام دھام کرنے چاہتے تھے بہت یعنی کہ اس کا انتظار کر رہتا ہے حالانکہ یہ زیادہ انتظار کرتا نہیں چاہیے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے چلیے یہ آپ کی نالج کیلئے تھا آگے دیکھتے ہیں احمد جمال پاشا کل وقتی عدیب تھے کیا تھے کل وقتی عدیب تھے یہ آپ کو بھی لکھ لینا ہے کہ احمد جمال پاشا شاہب کل وقتی عدیب تھے تنز و ذرافت ان کا خاص میدان تھا تنز مطلب آپ کسی کو روشت بھی کرنا بہت بڑی ہاں سے جانتے تھے تنز کیا اندام بہت اور ان کا خاص میدان مطلب آپ اس میں جانتے کیا تھے یعنی کی کیری مناٹی کو بھی آپ نے وہ پیچھے چھوڑے رکھا تھا جس کا اعتراف اعتراف جانتے کیا ایکسیپٹ کرنا قبول کرنے کا ملتے اعتراف کرنا کرتے ہوئے غالب ایکیڈمی نے انیس سو چیاسی کا ساگرد سوری غالب ایوارڈ انہیں عطا کیا تھا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ احمد جمال پاشا صاحب کو کون سا عبارڈ دیا گیا تھا تو آپ کو بتانا ہے کہ کون سا ساگرد سوری کا ایوارڈ کون سا غالب ایوارڈ انہیں عطا کیا تھا کون سا غالب ایوارڈ انہیں عطا کیا گیا تھا اور یہ کب تو انیس سو چیاسی میں عطا کیا گیا تھا اس کو ابھی آپ لکھ لیجئے ان کی اہم کتابوں کے نام تو اس طرح یاد ہیں یا انکی سوری انکی ابو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح یاد ہیں تو اس طرح ہیں تو اندیشہ شہر پھر یہ وہ ستہ میں ایجاد لذت آزار مضامین پاشا چشم حیرہ پتیوں پر چھڑکا ادھرافت اور تنقید اردو کے چار مساحیہ شاعر فن لطیفہ گوئی ملہ نصیر الدین کے لطیفہ مجاز کے لطیفہ شوقت تھانبی کی مساحیہ صحابت دنیا کی لوگ کہانیا بہادر یہ کیا ہے یعنی کہ ٹمبا اور پھر یہ وہ حجویات حجویات میر غالب سے معذرت کے ساتھ یہ سارے کتابوں کو کم سے کم آپ پندرہ بس بار پڑھ لیجئے کیونکہ کم سے کم دو چار کتابوں کے نام تو یاد رہیں گی اور آپ اس کو بھی لکھ لیجئے گا تو فائدہ ہو جائے گا اگر وہ پوچھ لے گا تو نہیں بتا جائے گا تو پھر بطی گل ہو جائے گی پھر وہ چودہ تبا کروسن ہو جائیں گے ٹھیک اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا نام حجرت ہے کیا حجرت ہے تو ہم اسے کو پڑھ لیں یا پھر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو اب ہم بتاتے ہیں ہاں تو بس وہ میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہاں تک مطلب کہ آپ نے احمد جمال پشا صاحب کے بارے میں پوری جانکاریاں اکھٹا کر لی ہوں گی اور کافی کچھ یہاں پر سیکھ لیا ہوگا ویڈیو کافی طویل ہونے کی وجہ سے اور پھر وقت تو بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اب ہم یہی پر ہو رکھ جاتے ہیں یعنی کہ یہی پر اب ہم وہ وقف کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چیزنے کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جس بھی بھائی بہنوں کے پاس ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو بس وہ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ والی ویڈیوز میں پھر احمد جمال پاشا صاحب کے حجرت کے ساتھ مطلب کی آپ نے حجرت لکھی ہے اسی کے کہیں آپ وہ والی حجرت نہ سمجھ لیں اسی لئے آپ ہمیں اپنے دعویوں میں یاد رکھیں تو آمین سم آمین